ہیلو دوستو میں ڈاکٹر سونو کمار آج آپ کو بتانے والا ہوں لیم موکس کیپسول کے بارے میں جس کا اپیوک کیا جاتا ہے خانسی میں اگر آپ کو بھی پرانی سے پرانی خانسی رہتی ہے چھاتی میں ملکم رہتا ہے سریر میں کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے تو پلیس آپ ویڈیو کو ہنٹ تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ کو لیم موکس پانسو کیپسول کے بارے میں فل جانکاری دینے والا ہوں وہ بھی ہندی میں آئیے اب بات کر لیتے ہیں لیم موکس پانسو کیپسول کے بارے میں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل سکتا ہے اسے لینے کے لیے آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پرچے یا فارمسٹ کی جرسالہ کی جورت نہیں پڑتی ہے جس کی پرائز ہوتی ہے ایٹی ٹو روپیز یا آپ کو پیتالیس سے پچاس روپیز میں کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل سکتا ہے اس کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیبوٹی لیبوٹی کمپنی جینک میڈیسن ہوتی ہے جسے بول دیتے ہیں لوکل دوائی ہوتی ہے پر یہ جو لیبوٹی کمپنی کا لیم موکس کیپسول آتا ہے اس کا ریجلٹ بہت ہی اچھا اور یہ دیکھیں کیپسول پر بھی لیبوٹی لکھا ہے جو کہ یہ لیبوٹی کا کیپسول ہے یہ اس کی پیچھان ہے اصلی اور نکلی کی لیم موکس کیپسول آپ کو انیکو نام سے مل سکتا ہے جیسے کی موکس پانسو ایم اکسلین پانسو کے نام سے بھی آپ کو مل سکتا ہے یا دوکسی کیپسول کے نام سے بھی آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل سکتا ہے اس میں جو سالٹ پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے ایم اکسلین اس میں سالٹ پایا جاتا ہے ایم اکسلین کی ماترہ اس میں پانسو ایم جی کی ہوتی ہے جو کہ یہ کیپسول 500 امجی میں ہوتا ہے آپ اس کیپسول کا اپیوک گروتی مہیلاؤں میں نہ کریں کیونکہ یہ گروتی مہیلاؤں کو نقصان دے سکتا ہے اگر آپ کو اس کیپسول کا یوج گروتی مہیلاؤں میں کرنا ہے تو آپ پلیس اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے ہی اس کا گروتی مہیلاؤں کے لئے اپیوک کریں لیموکس 500 کیپسول جو ہوتا ہے اس کا یوج کیا جاتا ہے خانسی کے لئے جیسے کی آپ کو پرانی سے پرانی خانسی رہتی ہے کالی خانسی ہو سوکی خانسی ہو آپ رات کو خانستے خانستے پریسان ہو جاتے ہیں آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے خانسی کے کارن تو آپ لیموکس 500 کیپسول کا یوج کر سکتے ہیں یا آپ کی چھاتی میں کھیڑ کھیڑ ہوتی ہے آپ کو رات کو نیند کے کارن ملگم آتا ہو آپ کی چھاتی میں ملگم جمع رہتا ہے آپ کے فیپڑوں میں کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہو آپ کے فیبروں میں پانی بھر جاتا ہے یا آپ کو کسی بھی پرکار کی چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا جخم سوک نہیں پاتا ہے تب بھی آپ لیب موکس پانسو کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اس کی ڈوچ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیپسول صبح آپ کھانے کے بعد ایک کیپسول سام کو کھانے کے بعد لے سکتے ہیں یہ آپ تیسے تین بار بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی ایج اور آپ کے ویٹ کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا یا آپ کو فارماسیسٹ کی سلا سے یہ کیپسول یوز کرنا چاہیے آپ جب بھی کسی بھی ٹیبلیٹ یا شرف کا یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی سلا سے ہی یوز کریں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں جیسے کی آپ کو چکرانا جی میں چلانا آپ کا بی پی بڑھ جانا یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا آپ کی سکرین پر ہلکے ہلکے لال چکتے سے جم جانا ہے خجلی مچنا یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیم موکس پانسو کیپسول بہت ہی اچھا کیپسول ہے اور یہ کالی خانسی سوکی خانسی کے لیے سب سے اچھا کیپسول ہے آپ اسے ایک بار جرور یوز کریں یا آپ اپنے ڈاکٹر کی سلا سے اس کا یوز کر سکتے ہیں ایموکسلین سالٹ یہ ہے بہت اچھا سالٹ اور یہ بہت سستا سالٹ ہوتا ہے اور یہ سے لینے کے لیے آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پرچے یا فارماسیسٹ کی سلا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ جب بھی لیم موکس پانسو کیپسول کا یوز کریں تو آپ لیے بوٹی کمپنی کا ہی کیپسول لیں کیونکہ اس کا ریجلٹ بہت اچھا ہوتا ہے یا آپ کو ایک سے دو دن میں ہی ریلیف ملنا چالو ہو جائے گا اگر آپ بھی خاصی سے پریشان ہے تو آپ اس کا کیپسول کا ایک بار یوز کریں یا اپنے ڈاکٹر کی سلا سے اس کا یوز کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمینڈز بوکس میں بتائیں موسیقی